موسیقی السلام علیکم میورز امید کرتی ہوں آپ خیرے سے ہوں گے نیچر فل آف بینیفٹس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں قدرت نے ہمارے لئے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان میں خوشک میوے بہت اہم ہیں جو موسم سرما میں قدرت کا انمول تحفہ ہیں آج کی ویڈیو میں اہم خوشک میواجیات کا ذکر کریں گے جن سے فائدہ اٹھا کر طاقت حاصل کی جا سکتی ہے اور بہت سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر عالمانے نئی ویڈیو کا نٹیفیجن مل جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بادام کی بادام کو خوشک میواجیات کا بادشہ قرار دیا جاتا ہے بادام نہ ہر مو کھانے سے زانت میں اضافہ ہوتا ہے بادام میں موجود ویٹامن ای، مگنیشیم اور پوٹیشیم کی مقدار پائی جاتی ہے بادام دل، دماغ اور جلد کی صحت کے لئے بیٹرین تصور کیا جاتا ہے یاداش کی بہتری کے لئے بادام کی ساتھ گریاں بگو کر رکھ دیں اور صبح نہ ہر مو کھائیں اس سے دماغ کو طاقت اور یاداش میں اضافہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں اکھروٹ کی خوشک میواجیات میں یہ اہم میوہ ہے دماغی شکل سے مشابت رکھنے والا اکھروٹ، بیٹامن اور مادمی نمک پائی جاتا ہے اس میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اکھروٹ میں اومیگا تھری کی مقدار ہوتی ہے جو دل کی بیماری کو دور کرنے مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اکھروٹ دماغ اور احساب کو طوانے بخشتا ہے اور یاداش میں بھی اضافہ کرتا ہے اس میں موجود ایک اہم جز ایلاجیٹک ایسید قوعد مدافع مضبوط کرنے کے ساتھ سار سرطان کے امراض سے تحفظ دیتا ہے اکھروٹ کا تیل استعمال کرنے سے خراب کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے بچوں کو رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھلائیں تو پیٹ کے کیرے مر جاتے ہیں پستہ پستے کو سپر فوٹ کا درجہ دیا جاتا ہے اس میں بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں اس میں پروٹین، ریشیا، انٹی اکسیڈنٹ اور ویٹامن بی سکھ موجود ہوتا ہے پستے میں بلڈ شگر لیول کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اہم اوگلوین پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے اس میوہ میں کلوریز کم اور پروٹین بھپور مقدار میں ہوتا ہے اس لیے جو افراد اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یہ ڈرائی فروڈ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پستے کو مصری کے ساتھ کھائے جائے تو یہ جسم سے سریلے مادوں کو ختم کرتا ہے کشمش میں بھی بہت سے سلائٹ ہوتی ہیں کشمش فولا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اس کے باقادہ استعمال سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے کشمش میں فوٹیشیم کوپر خولات بھرپور دوانائی مویا کرتا ہے انجیر قدرت نے اس خوشک میں میں بے شمار خزانے پوشیدہ رکھے ہیں حازمے کی بیٹری گردے کے امراض مفید اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے موم پھلی سردیوں کے موسم میں ملنے والے سوگاز موم پھلی بہت خصوصیات کا حامل ہے موم پھلی کا تیل بہت فائدہ من مانا جاتا ہے جو افراد اپنے نسم کو مضبوط اور طاقتور بنانا چاہتے ہیں ان کے موم پھلی مفید غزہ ہے خون کی کمی والے افراد کے لئے ایک بہترین ٹانک ہے اور اس کا استعمال انسولین کے مگزار میں توازن برقرار رکھتی ہے خوشک میں واجیات میں چلگوزہ، جگر اور گردوں کے لئے مفید ہے اس میں کولیسٹرول نہیں پایا جاتا اس کا مزاج گرم ہے اس لئے سردی کی موسم میں ایک بہترین ٹانک ہے اس کا استعمال سے جسم میں خوری توانہ ہی آتی ہے یا داشت میں بھی بہتری آتی ہے اور اس کا باقادر استعمال الزامر سے محفوظ رکھتا ہے جسم کو طاقت پہنچانے کے لئے قدرت نے خاص طور پر خوشک میں وے عطا کیے ہیں ان میوہوں میں ہر قسم کی غزائیت موجود ہوتی ہے اگرچہ ان میوہوں میں کسیر مگزا میں تیل ہوتا ہے لیکن یہ تلچہ بھی پیدا نہیں کرتا ان میوہات کے استعمال سے جسم میں موسمی شدت کی برداشت اور بہت سی بیماریوں کی خلاف تنفذ ہوتا ہے یہ ایک قدرت کا انموہ تحفہ ہے اس کے استعمال سے بہت سے فواد حاصل ہوتے ہیں امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ایک چھوٹی سے رکست کروں گی آپ اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک ضرور پوچھائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں کہاں رہے ہیں صحت مند رہیں حاضر ہوتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ